سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یہ بی جے پی کے گورنمنٹ جو چلا رہے ہیں دو بڑے جاہل دو بڑے انپڑ ایک تڑی پار اور ایک انپڑ جاہل جو موڈی اور امیشہ ہے وہ لوگ ہندوستان میں جو پروٹیس چر رہا ہے سی اے اے اور این ارسی کے خلاف میں اس کے اوپر جو پروٹیس چر رہا ہے یہ پروٹیس کے اوپر سے لوگوں کا ذہن ہٹانے کے لیے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو اس چیز میں ملفز کرنے کے لیے کہ ایک نئی چال چلتے ہیں مینگلور کے ائرپورٹ میں ایک شخص سے بم رکھنے لگاتے ہیں وہ میں اس لیے بور رہا ہوں وہ لوگ کرنے لگا اس واس سے بور رہا ہوں کیونکہ یہ بم رکھتے ہیں بم رکھنے کے بعد میڈیا میں اس شخص کا نام خان ڈکلر کرتے ہیں جب انویسٹیکیشن ہوتی ہے اس شخص کو پکڑا جاتا ہے آپ سکین پہ دیکھئے اس کی تصویر اس کی تصویر دیکھئے یہ شخص کا نام ہے عدیتی راؤ جو ایک رسس کا ورکر ہے اس کو مسلمان بتانے کی کوئیش کی گئی اور یہ بم کیوں رکھا گیا کیا پلاننگ تھی کہ ہندوستان کے سبھی لوگ جو پروٹیکشن کر رہے ہیں پروٹیکشن کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے اس کے اوپر توجود ہے پوری میڈیا اس کے اوپر لگ جائے اور ایک ایک اسے اب ریلیٹر ایک اور ایک ایک حادثہ جو کیرلا میں ہوا کیرلا میں ایک شخص جو رسس کا ورکر ہے اس کی ویڈیو اس کی یہ فوٹو دیکھیا اس نے پولیس کی گاڑی کے اوپر بم سے اٹاک کیا یہ نیوز میڈیا نہیں بتا رہی کیونکہ ہندوستان کی جو میڈیا ہے ہندوستان کی میڈیا کی جو دلے ہیں جو بڑے بڑے جو پکارا کرتے ہیں نا ان کے یہ دونوں بھی بھہو نہیں ہے ان کے بھینوں کے شہر ہیں اس وقت سے یہ میڈیا میں نہیں بتایا جا رہا ہے اس وقت سے میں آپ لوگ کے سامنے یہ نیوز بتا رہا ہوں کہ بی جے پی کی ایسے نیوز ہمارے پاس ہمارے کو منتشیر کرنے کے لیے کیونکہ بی جے پی کا کام کیا ہے ہندوستان کو برباد کرنا اچھے دن آئیں گے وہ ان کے ایڈبریسمنٹ کریں وہ آنے کے بعد اچھے دن تو چلے گے سوائے برے دن کے اور دو ہزار چودہ سے ہم کچھ نہیں دیکھیں ہندوستان کے لوگ صرف تبائی کے طرف جا رہے ہیں ایکنومی کا برا حال ہے جاپ کچھ بھی نہیں ہے بزنس پورا ڈب ہے اور لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے دن لے کے آئیں گے اور این آر سی اور سی ڈبل اے کے نام پہ ہندوستان کو پورا تباہ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ایک ایک بات آپ کو پتا چلے گی اس کو ارسٹ کر لیے یہ بم کہاں سے آیا سوال یہ پیدا ہتا ہے کہ یہ بم ان کے پاس کہاں سے آیا یہ بم انڈیا کی آرمی سے لیے انڈیا کے ڈیفنس میں سے نکالے یا آوانیسان سے آیا یا ہمارے پڑوسی ملک ہمارا جو دشمن ملک ہے وہاں سے آئی ایس آئیس کن سے لے کے آئے کیونکہ رسس کے کچھ لوگ کچھ دن پہلے پکڑے گیا آپ دیکھیں سکین پہ کچھ لوگ پکڑے گئے تھے جس میں گیارہ لوگ تھے جو رسس اور بی جے پی کے تھے جو آئیس آئیس کی ایجینٹ تھے ان کا کام کر رہے تھے اور بھی آپ کو بہت سارے نیوز ملیں گے کہ مہارا سرہ میں اور بھی یو پی میں اور بہت جگہ رسس اور بی جے پی کے لوگ پکڑے گئے بموں اور ہتھیاروں کے ساتھ میں ان کے پاس سے نگلے تو یہ لوگ ہندوستان کے آتنگ کی ہندوستان کے ٹیرر ہندوستان میں تباہ اور برباد کرنے والے ہیں کیونکہ کئی ایسے بڑے بڑے ٹیم ہیں کئی ایسے کنٹریز ہیں جو ان کو آتنگ کی خرار دے چکے ہیں ایک بہت بڑی ٹیرر سنگڑن ہے جو رسس ہے رسس کو بی جے پی کو چلا رہی ہے تو اس سے بچے رہیے جہاں پہ بھی ہے پروٹیس کیجئے وی ریجیکٹ سی ڈبل اے یعنی سیٹیزن ایمینٹمنٹ ایک اور ان آر سی اور ان پی آر انخلاق زندہ بات سلام علیکم 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 سلام علیکم